مہترم ویورز ہم سب جانتے ہیں کہ بلیٹ فرڈ یونیورسٹی کا شمار نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا کی معروف ترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ میں اس یونیورسٹی کے لیے نئے چانسلر کی تلاش شروع کی گئی اس بڑے کام کے لیے پوری دنیا سے سو سے زیادہ سکوررز اور بزنس مینجرز کو دعوت دی گئی ان میں زیادہ تر تعداد بریٹش، امریکنز اور جرمن سکوررز دی تھی اور ان میں کچھ سائنٹسٹ پر تھے فیرس میں برسگیر ہندو پاک سے صرف ایک شخص کو بڑایا گیا انتخاب سے پہلے سب کی نظریں ایک جرمن سکورر پہ تھی جسے مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا اور اگلیباً گمہ یہی تھا کہ وہ سب پہ بازی لے جائے گا صورتحال اس وقت تبدیل ہو گئی جب ٹیلنٹ، لیڈرشپ اور مارڈن سٹیڈی پہ مباسے کے دوران ایک پاکستانی امیدوار دی کر تمام امیدواروں کو پیچھے چھوڑ گیا ہال میں موجود تمام حاضرین با شمول یونیورسٹی کے ایڈمیسٹیٹ 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 ایڈمیسٹیٹیف سٹیف اس غیر معمولی صورتحال پہ محضوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور وفور جذبات سے کھڑے ہوکے اس پاکستانی کے لیے تالیم جانے لگے اور اس وقت جرمن سائنٹس نے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پاکستانی سکولر کے پاس آیا اور مبارک بات دیتے ہوئے بولا کہ اس اسامی کے لیے آپ سے بہتر کوئی اور امیدوار نہیں ہو سکتا ہے جامعہ کی ایڈمیسٹیشن نے یوں کسرت رائے کی رسمی کاروائی کے بعد اس امیدوار کو منتخب کر لیا تو مشاہرے کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا سیلری پیکج کے بارے اس موقع پہ اس امیدوار نے جو الفاظ ادا کیے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بریٹفورڈ یونیورسٹی میں ایک تاریخی الفاظ کے طور پہ یاد رکھی جاتے ہیں اس نے کہا میں یہاں کسی کاروبار کی گھر سے نہیں آیا تعلیم اور دولت کا ایک دوسرے سے معاصلہ نہیں کیا جا سکتا میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں عام لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہمارے دولت مند لوگ دوسرے ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ اپنے دل میں اعلیٰ تعلیم کی حسرت لیے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ جس کی باعث پاکستان میں امیر اور غریب کا فرق دن بڑھتا چلا جا رہا ہے میری ساری عمر کی خواہش ہے کہ میرے پاکستانی ہموطن اعلیٰ تعلیم کی غرص ہے جو دوسرے ممالک نہیں جا سکتے وہ پاکستان میں رہ کے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور بریٹفرڈ جیسی بڑی یونیورسٹی کی سنت ڈگری حاصل کر سکیں میں بریٹفرڈ یونیورسٹی کے چینسلر کی سمیداری اس صورت میں قبول کر سکتا ہوں کہ جب آپ میرے ملک کے لیے میرے پاکستان کے لیے بھی یہی سہولت فراہم کرنے پر امادہ ہو جائیں یونیورسٹی کے ایڈمیسیٹیف سٹاف اور ان کے سینئرز یہ اہمکانہ اور انوکھا مطالبہ سن کے شہدہ رہ گئے اور ان کی اکثریت اس پاکستانی کی پوسٹنگ کے خلاف ہو گئی ان کا موقع تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جامعہ بریٹفرڈ پاکستان میں اپنی ڈگری انٹریڈوس کروائے کمال بات ہے اس پہ دانشور نے سوال کیا کہ پھر آپ نے ایک پاکستانی کو اس یونیورسٹی کی چینسلر کی اسامی کے لیے کیوں کر منتخب کیا بہرحال گفتو شنید یہاں کے رک گئی اور ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا ہو گئی یوں وہ جانشور اٹھا اور پاہر کی طرف نکل پلا مگر اچانک ایڈمنیسٹریٹیو ایڈمنیسٹریٹر میسٹر کرس ماریس نے بگڑتی ہوئی سودہ سال کو سنبھالا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس شخص کو یوں ہی نہ جانے دو اس میں کچھ کردکانے کی صلاحیت ہے جو شخص اپنے ملک کا اتنا وفادار ہو وہ کچھ بھی کرنے کا عظم رکھتا ہے وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ پیسے کے لالج میں کر ہی نہیں رہا اس کے بعد میسٹر کرس نے کہا کہ میری رائے ہے کہ آپ لوگ اس کی ایک انوسنسی شرط مانی لے کرس ماریس کی بات نے انتظامیہ کے میمبران کو متاثر کیا انہوں نے پاکستانی سکالر کو واپس بلایا اور کہا کہ جناب ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں آپ پاکستان میں جہاں چاہیں یونیویسٹی پریٹفارڈ یونیویسٹی کا کیمپس بنا سکتے ہیں وہ شخص جامعہ بریٹفارڈ کا نو سال تک چانس لے رہا نائنٹین ایٹی سکس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی شخص اتنی طویل مدد کے لیے بریٹفارڈ یونیویسٹی کا چانس لے رہا ہو آپ مہترین ویورز آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا یقیناً آپ اسے شاید احمق کہتے ہوں مگر وہ بے غرص اور مخلص شخص تھا وہ شخص عمران خان تھا پاکستانی عمران خان عمران خان نے جامعہ بریٹفارڈ کی سرپرستی میں پاکستان میں جو تعلیمی ادارہ قائم کیا وہ اس وقت میہوالی میں واقع ہے اور اس کا نام نمر یونیویسٹی ہے اس نام کا انتخاب پاکستان نے قرآن پاک کی سورہ نمر سے لیا نمر عربی زمان میں چھوٹی کو کہتے ہیں جو چھوٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذہین ترین اور پختہ ارادہ رکھنے والی مخلوقات ہیں مخلوقات میں شامل ہیں محتروں بیورز یہ بھئی عمران خان ہے جسے سیاسی مخالفین منافق غدار اور یہوجیوں کے ایجن جیسے خطبات سے نوازتے ہیں ایک نام نہایت مذہب کے ٹھیکے دار نے تو اسے ووٹ دینا بھی حرام قرار دے دیا اور اس کا فتوہ بھی جاری کر دیا مگر سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے منافقین پاکستان میں ہیں جو دولت کی لالچ نہ کرتے ہوں یہ ایسے کتنے غدار ہوں گے جو ملک سے باہر جا کے پیسے کی بجائے ملک اور اپنے غریب ہم وطنوں کے مفاد کو ترچیز دیتے ہوں گے یہ ہے پاکستان کا زدی پتھان بچہ عمران خان جو نواز شریف کے بعد اب عاصف علی زدداری کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ وہ سندھ کے اس فران کو بھی نیچے قدا دے گا اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بہت زیادہ شکریہ آپ کا اپنا خیار رکھئے گا بہت زیادہ شکریہ آپ کے پیچھے